جو سب مسلم لگ نون سے بھی آپ کی کافی زیادہ قربت رہی پھر تحریک انصاف سے بھی قربت کیا وجوہات ہوئی کہ پہلے آپ نون لگ سے لگ ہوئے اور اب پھر تحریک انصاف سے جو ہے وہ لگ ہوئے بس یہی بات ہے کہ ایک سوچ لے کے ایک خواہش لے کے میں پکستان آیا تھا لیکن وہ جو میں چاہتا تھا وہ نہیں پورا ہوا اور پھر بڑی ہوپ دی خیال تھا کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے ہم دو نہیں ایک پاکستان ہوگا عدل و انصاف کا نظام قیدہ ہوگا ایک کروڑ جو ہے وہ نوکریاں دیں گے پچاس لانے گھر دیں گے ہم سعود پنجاب کو صوبہ بنائیں گے ہم پولیس ریفارم لے کے آئیں گے جوڈیشری ریفارم لے کے آئیں گے لیکن بدقسمتی سے وہ توقعات جو تھی وہ پوری نہیں ہوئی اور میرا سب سے بڑا جو دو جشو تھے میرے تحریک انصاف کے ساتھ ایک تو یہ شو تھا کہ فرد واحد جو ہے وہ اس کو فیصلے نہیں کرنے چاہیں گے فیصلے مشاورت سے ہونے چاہیں گے اور میرا خیال ہے کہ آج جو میرے پرانے کالیگ ہیں تحریک انصاف کے اس بات کو تسلیم کریں گے کہ اگر یہ فرد واحد کے فیصلے نہ ہوتے تو آج تحریک انصاف اس مشکل وقت میں نہ ہوتی آج پاکستان کے عوام جو ہے اس مہنگائی کا شکار جو ہے وہ نہ ہوتے لیکن جب انسان سمجھے کہ میں اکل کل ہوں تو اس سے پھر نقصان زیادہ ہوتا ہے آپ دیکھ لیں کہ میرے خیال میں کوئی بندہ جو تھا پی ٹی آئی کا چاہے وہ واشنگٹن میں بیٹھا ہے چاہے وہ ٹرنٹو میں بیٹھا ہے چاہے وہ ریاد میں بیٹھا ہے کوئی ایک شخص بھی مجھے نہیں ملا کم از کم اپنے ساڑھے تین سال کی گورنشپ کے دوران جنہوں نے بزدار کی سیلیکشن پہ اپنے ریزرویشن جو ہے وہ نہ دکھائی تو آپ پورے پنجاب میں پورے لاہور میں کہیں بھی کسی بھی شخص کو روکے پوچھتے سوائے بزدار صاحب کے تو آپ کو یہی جواب دیتا ہے ان کی ساری خوبیاں صرف پارٹی لیڈر کو نظر آتی تھی اور کسی کو نہیں آتی تھی اور وہ جو ہٹ درمی تھی پھر اس کے بعد جو ڈی جی آئی کی سیلیکشن تھی یا اس کی پوسٹنگ تھی تو اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ انیسیسری ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بگارنی جو ہے وہ چاہیے تھی اور پھر اس کے بعد چلو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ باجوہ صاحب آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ صرف انہوں نے دست شفقت اٹھا لیا تھا